اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہوئے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹیک ہوں گے اور خیر خیر سے ہوں گے دوستو آج کا ویلوک شروع کرتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں شکریہ دوستو مرغی کے بچوں کا باجرہ ختم ہو چکا ہے اور کبوتروں کا بھی دانہ وغیرہ نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں دکان اور دکان سے باجرہ وغیرہ لے کر آتے ہیں سید چلو چلیو اپنے مرغی کے بچوں کے لیے دانہ وغیرہ ہم لائیا ہو اور باجرہ لائیا ہو باجرہ کبوتروں کے بچوں کے لیے لائیا ہو اور جو گندم ہے وہ مرغی کے بچوں کے لیے لائیا ہو کیونکہ گندم گرم ہوتے ہیں اور موسی بھی ہے جو مرغی کے بچے ہیں وہ اس سے جلدی جلدی بڑے ہوتے ہیں تو چلو ہم اپنے مرگوں کو دانہ پانی ڈالتے ہیں دوستو ہم اپنے سیٹ اپ پر آ چکے ہیں پیلے جاتے ہیں اپنے مرگی کے پاس اور اس کے بچوں کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے دوستو مرگی کے بچے آرے ہو چکے اس کے لیے یہ گندم ڈالتے ہیں تاکہ یہ آرام سے کھائے دوستو ماشاءاللہ سے بچے بڑے ہو چکے ہیں اور یہ ابھی آرام سے گندم کھا سکتے ہیں اور ماشاءاللہ سے اس کی جو ماں ہے وہ بھی اس کی بودھچی سی کیر کرتے ہیں اس کو گرم رکھتی ہے مرزی اپنے بچوں کو کانا دیتی ہے تب تک ہم اپنے کبوتروں کے بچے کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے کبوتر کا بچہ کتنا ہو اچھا دوستو ہم اپنے کبوتروں کے سیٹ اپ پر آ گئے ہیں ماشاءاللہ سے کبوتر دیکھیں اس نے کبوتر کتنے صاف ہو چکے ہیں یہ دیکھیں فنسی کبوتر کا بچہ ماشاءاللہ سے کتنا بڑا ہو چکے ہیں اور میرے خیال سے یہ جو پیر ہے اس نے آنڈے خراب ہو چکے تھے تو یہ دوبارہ سے پیر بنایا یہ اپنے لئے جگہ تائی سے یہ بھی آنڈے دینا شروع کر دی گی اور ہمارے جو کبوتر کا بچہ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا بڑا ہو چکے ہیں لیکن پس آنے اس کے کلر اپنے اپنے ماں باپ سے چینجھ ہے یہ اس پیر کا بچہ ہے دیکھیں اور دیکھیں کہ ہمارے اس فنسی کبوتر نے بچے دیئے ہیں یعنی ماشاءاللہ سے دوستو ہمارے جو فنسی کبوتر نے اس نے بچے دے دیئے ہیں یہ دیکھیں ہمیں کبوتروں کی طرف سے ہمیں ایک سرپرائز بھی مل گیا ماشاءاللہ سے فنسی کبوتروں نے بچے دیئے ہیں اور جو ہمارے یہ کبوتر کا بچہ ہے ماشاءاللہ سے بڑا ہو چکے ہیں تو ہم اس کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے اس مروعی کو بند کرتے ہیں کیونکہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ مجھ سے بوجھ جائے اور رات کے وقت کوئی بلی وغیر اس پر اٹھیک کرے تو سب سے پہلے اس کو بند کرتے ہیں مروعی اور مروعی کے بچوں کو کمرے میں بند کر دیا اور یہ جو پنجھا دیکھ رات کے وقت یہ اس میں ہوتے ہیں تو چلویں اس کو بند کرتے ہیں دوستو جلدی سے اپنے کبوتروں کو باجرہ ڈالتے ہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو کلا سکیں تو دوستو ہم نے اپنے کبوتروں اور مروعیوں کو دانا وغیرہ ڈال دیا ہے اور اس مروعیوں کو بھی توڑا ڈالتے ہیں تاکہ وہ کائے تو آج کا علاق یہی پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ویڈوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دے اللہ حافظ